شرابستی میں یوک کی تالیبانی سجا دی گئی ہے شرابستی میں یوک کو تالیبانی سجا دی گئی ہے یوک کے ساتھ بربرٹا کا ویڈیو ہوا وائرل تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یوک کو کس طریقے سے تالیبانی سجا دی گئی ہے یوک کو نروس کر جم کر اس کی پیٹائی کی گئی ہے خبر شرابستی سے سامنے آرہی ہے سیدھا طور پر آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں دبنگو نے بیلٹ اور ڈنڈے سے جم کر پیٹھائی کی ہے یوک کی بڑی خبر شاوستی سے ہے جہاں پر یوک کو تالیبانی سزا دی گئی یوک کو اسپطال میں کرایا گیا بھرتی تصویروں میں آپ سیدھا طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ یوک کو نربست کر کے پیٹھا گیا ہے سونوہ تھانہ چھت کے دھوککلا گاؤں کا پورا معاملہ بتایا جا رہا ہے شاوستی میں یوک کو دی گئی تالیبانی سزا تصویروں میں آپ سیدھا طور پر دیکھ سکتے ہیں خبر شاوستی پر ہے شاوستی سے جہاں پر یوک کو تالیبانی سزا دی گئی ہے یوک کے ساتھ برورتہ کا ویڈیو وائرل ہو رہا ہے زیادہ جانکاری کے ساتھ سمود آتا کلیم جو چکے ہیں کلیم یوک کو تالیبانی سزا آخر کیوں دی گئی ہے دیکھیں ایمیلی جس طرح سے ایک ویڈیو سوسل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہا ہے جس میں دکھایا جا رہا ہے کہ ایک ویڈیو سوسل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے اس ویڈیو وائرل ہونے کے بعد پولیس پر بھی سوال اٹھ گئے ہیں کیونکہ جب یوک ہوسٹیل میں بڑھتی ہوا تو ہوسٹیل سے جائز سے بات ہے سوچنا پولیس پر دی جاتی ہے کہ گھٹنا پھنے سے اس معاملے کو لے کر تتبتہ دکھاتی ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی سراوستی کی اگر بات کی جائے سراوستی کو لے کر اس سے پہلے بھی کئی اس طرح کے جو سامنے آج محبہ اس طرح کے بات کی جائے تو باتماسوں کے حوصلے بھی بلند دکھنے کو ملتے ہیں لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس طرح کی کاروائی کرتے ہیں یا پھر جو باتماس جو اس ویڈیو میں نگ کر کے پڑھائی کرتے ہوئے نجر آ رہے ہیں ان پر کیا کچھ ایکسن لیا جاتا ہے کلیم دیکھیں ویڈیو میں صاف طور پر دکھائی دے رہا ہے کس طریقے سے یوک بربرتہ کے ساتھ پیٹا جا رہا ہے تو اس معاملے کو لے کر پلیس پرشاہ سن ابھی تک کہاں تک پہنچ گئی ہے اور یہ آپ نے بتایا کہ ویڈیو سوشل میڈیا پر تیجی سے وائرل ہو رہا ہے اس کے بعد بھی پولس ایکشن کیوں نہیں لے رہی ہے جس طریقے سے بات کی جائے ساوستی کی تو سروازتی سے ابھی تک اس معاملے کو لے کر کے کسی طرح کی کوئی پتگریہ نہیں ملی لیکن ہاں یہ جرور کہا جا رہا ہے کہ اس معاملے کو لے کر کے جات چل رہی ہو جات کے بعد جو آروپی ہیں ان کی بھی گرفتاری ہوگی لیکن جو غائل یوک کی بات کر رہے ہیں وہ ہسپیٹل میں فیلحال بھرتی ہو اس کی حالت بھی کمبیر بتا جاری ہے کیونکہ جس طریقے سے اس کے تصویر آپ دیکھ رہے ہوں گی جو ویڈیو وائرل ہو رہا ہے اس کی تصویر دیکھ رہے ہوں کیونکہ اس کی بیٹ پر صاف طور سے دکھ رہا ہے کہ اس پر کتنی بربردہ کی گئے کتنی لاتھیاں برسائی گئی ہیں پھلحال جو تالیوانی یہ سجا دی گئی ہے اس معاملے کو لے کر کے پولیس سخت رکھت رکھ اپنانے کے بات کر رہے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ آخر جو آروپی ہیں وہ فرار چلنا ہے ان کی گرفتاری کب تک ہوگی یہ بڑا سوال بنا ہوا ہے تمام شانکاری کے لیے بہت بہت دھنیواد آپ کا شاملے میں یوپی ایسٹی ایف ٹیم کو ملی بڑی کامیابی خبر شاملی سے ہے جہاں پر یوپی ایسٹی ایف ٹیم کو بڑی کامیابی ملی ہے کلیم نام اکے ایک یوپی ایسٹی ایف ٹیم کو گرفتار کر لیا گیا ہے یوپی ایسٹی ایف ٹیم کو ایک بڑی کامیابی ملی ہے آئی ایس آئی آتنکی سنگتھن کو فوٹو بھیجنے کے آروپ لگے ہیں یوپ پر جس کو یوپی ایسٹی ایف نے گرفتار کیا ہے آروپی کلیم پچھلے سال پاکستان میں ہوا تھا گرفتار خبر شاملی سے سامنے آ رہی ہے بتا دے کہ دس اگست کو پاک جیل سے ہوا تھا رہا یوپی ایسٹی ایف نے آئی ایس آئی آتنکی کو گرفتار کر لیا آئی ایس آئی اور آتنک پرویوں کو رکشہ سنستانوں کو فوٹو بھیجنے کا آروپ لگا ہے یوپی ایسٹی ایف ٹیم کو بڑی کامیابی ملی ہے خبر شاملی سے بتا رہے جہاں پر آئی ایس آئی آتنکی کو گرفتار کر لیا ہے کلیم نام کے ایک یوک کو گرفتار کیا گیا ہے زیادہ جانکاری کے ساتھ سمدھاتا کلیم جڑ چکے ہیں کلیم آئی ایس آئی آتنکی کو گرفتار کر لیا کہ بتایا جا رہا ہے کہ آتنکی سنگٹھن کو فوٹو بھیجنے کا تھا یہ آروپی لگاتار سنگٹھن کو لے کر لگاتار ڈیوپی ایس اور ایس کلیم ایک سنگٹھن کو لے کر لگاتار ڈیوپی ایس اور ڈیوپی ایس سہید تو روپ سے آپریشن کر رہے کیونکہ نائی کے ٹیم بھی لگاتار سنگٹھن چل رہے ہو اس ماملے کو لے کر رہے کئی آتنکی سنگٹھن سے جڑے ہوئے سدشنوں کی گرفتاری ہوئی ہے اور اسی بیچ ایک اور جو گرفت کی ہوئی ہے کیونکہ جس طریقے سے بات کی جائے اس کے دورہ جو ہے رچھا سنسانوں کی بات کی جائے وہاں کی جو فوٹو ہے اس کو لگتا ہے اس کے دورہ جو بھیجے جانا تھا اس کے ساتھ اگر اس مامل ہے کہ اس کی طریقے سے سنال پوستاش کی ہے تو پوستاش میں یہ سامنے آئے کیونکہ جو کلیم کا بھائی ہے وہ پاکستان کے جو ایسا ہندلر ہے ان کے سنپرک میں تھا وہ یہ بھی لگتا تھا اور پاکستان اس کا آنا جانا لگا رہتا تھا اور اسی اس کو جو اس کے ساتھ اس کو جو ہے ایک بڑی جمداری دی گئی مداری یہ دی گئی تھی کی سوچال میڈیا کی دریئے یو آؤں کو بھرکانا ہے اور جس طریقے سے بھارت کی بات کی جائے بھارت میں ایک جو سوہرد بگاردنے کی جو بات کی جائے اس طریقے کا پورا ماہول بنانا ہے اس کو لے کر کے ایک کافی شکریہ بیتا ہے اس طریقے سے بات کی ہے کیونکہ جس طریقے سے ساکتان کی جیل میں جب یہ بند تھا تو دس اگرک کو جب رہا ہوا تو اس کے بعد ہی یہ بھاگایا تھا تمام شانکاری کے لیے بہت بہت دھنیواد آپ کا بولند شہر میں سکشکانی مہلا پردھانا ادھاپکا کو جم کر پیٹا ہے خبر بولند شہر سے ہے جابر سکشکانی پردھانا ادھاپکا کو پیٹا ہے ویڈیو میں تھپڑ مارتی دکھ رہی ہے سہائک ادھاپکا خبر بولند شہر سے بتا رہے ہیں پیٹائی کا ویڈیو سوشل میڈیا پر تیجی سے وائرل ہو رہا ہے پیرت پردھانا ادھاپکا پریتی گپتا نے تھانی میں تحریر دی ہے خبر بولند شہر سے ہے اگبر پور رہنا کے پور مادمک ویڈیالے کا پورا معاملہ بتایا جا رہا ہے سکشکانی بہلا پردھانا ادھاپکا کو جم کر پیٹا ہے خبر بولند شہر سے ہے ویڈیو میں تھپڑ مارتی دکھ رہے ہیں سہائک ادھاپکا بتا دے کہ یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر تیجی سے وائرل ہو رہا ہے پیرت پردھانا ادھاپکا پریتی گپتا نے تھانی میں تحریر دی ہے خبر بولند شہر سے ہے جھانسی میں اسد گولام انکاؤنٹر کی ہوگی جانچ بڑی خبر جھانسی سے سامنے آرے جہاں پر اسد اور گولام کے انکاؤنٹر کی جانچ کی جائے گی دو سدس سے ٹیم پہنچی جھانسی دو سدس سے ٹیم جھانسی پہنچ چکی ہے جہاں پر اسد اور گولام کے انکاؤنٹر کی جانچ کی جائے گی جج راجیو لوچن ملہوترا کو بنایا گیا آئیوک کا ادھاکش پوروڈی جی ویجائے کمار گپتا کو بنایا گیا سدس سے ٹیم کی میٹنگ سرکیٹ ہاؤس میں ہو چکی ہے شروع خبر جھانسی سے چاہاں پر اسد گولام انکاؤنٹر کی جانچ کی جائے گی بتا دے کی تیرے اپریل کو اسد اور گولام کا انکاؤنٹر ہوا تھا دو سدس سے ٹیم پہنچی جھانسی جج راجیو لوچن ملہوترا کو بنایا گیا آئیوک کا ادھاکش خبر جھانسی سے سامنے آرہی ہے اوروڈی جی ویجائے کمار گپتا کو بنایا گیا سدس سے ٹیم کی میٹنگ سرکیٹ ہاؤس میں ہو چکی ہے شروع اسد اور گولام انکاؤنٹر کا جانچ کی جائے گی خبر جھانسی سے سامنے آرہی ہے جاندہ جانکاری کے ساتھ سمد آتا بھرت ناو دیو جڑ چکے ہیں بھرت دیکھیں دو سدس سے ٹیم جھانسی پہنچ چکے بتایا جا رہا ہے کہ اسد اور گولام کے انکاؤنٹر کی جانچ کی جائے گی کیا کوئی شدک جانکاری ہے اس پورے مامنے کو لے کر جی بلکل میں آپ کو بتا دوں کی جیسا تیرہ اپریل کو اسد اور گولام کا انکاؤنٹر جھانسی کے بڑا گاؤں تھانا چھتر میں ہوا تھا جس کے بعد لگاتار جو ہے بپکش اور تمام جو دل تھے وہ گھراو اس کا کر رہے تھے کہ یہ جو انکاؤنٹر ہے وہ فرجی انکاؤنٹر ہے لیکن اب اس میں ایک بڑا معاملہ سامنے آیا ہے کہ دو سدس سے یہ نیا ایک ٹیم جھانسی پہنچی ہے جو اسد اور گولام انکاؤنٹر کی جانچ کرے گی آپ کو بتا دیں کہ اس پورے معاملے میں جھانسی کے ایس ایس پی نے پہلے ہی پرچے چسپا کروا دیئے تھے کہ لوگ جو بھی لوگ ہیں اس کے بارے میں جو بھی جانکاری ہو تو وہ اپنے بیان درج کرا سکتا ہے جی پرشاہ سن کے طرف سے کہاں تک یہ پورا معلوم پہنچ چکا ہے اب آگے کی بدایا جارہا ہے کہ جس طرح سے دو سدس سے ٹیم جانچ کرے گی تو کیا کچھ ادھیک جانکاری اس کو لے کر سامنے آ رہی ہے کہ اور کون کون سے اس ٹیم میں اس سدس میں اس ٹیم میں اور کون کون سے لوگ سدس سے اس میں شامل ہو سکتے ہیں جی بلکل میں آپ کو بتا دوں کی جو راجیب لوچن ملوترا ہے نیا مورتی ہے بائی اس ٹیم کے ادھیکش بنائے گئے ہیں جبکہ پورو ڈی جے پی بھیجائے کمار گپتہ ہیں جو اس ٹیم کے سدس بنائے گئے ہیں اور یہ ہے دونوں لوگ جھانسی پہنچ گئے ہیں جھانسی کے سرکٹ ہاؤس موز گئے ہیں بھاری سرکچہ کے بیچ یہ ہے جھانسی میں ہیں اور جو بھی سامنے آئیں گے وہ بیان یہ لوگ درج کریں گے جی بھارت کیا لگتا ہے جس طریقے سے اسد اور غلام کا انکاؤنٹر ہوا تھا اس کو ریکریئیٹ کیا جائے گا کیا اس سین کو بلکل میں آپ کو بتا دوں کی اس پورے معاملے میں یہ لوگ پوائنٹ پہ بھی جائیں گے بڑا گاؤ تھانا چھتر کے پارکچھا ڈائم کے پاس اس پورے جو انکاؤنٹر ہے وہ ہوا تھا جگہ اسپورٹ پر جاتر بھائی لوگ جاج پرتال کریں گے حالانکہ جیسا کی آپ نے مجھ سے سوال کیا بھائی چیز پہلے ہی ریکریئیٹ ہو چکی ہے جی کیا لگتا ہے اس پوری جانس پرکریا میں کتنا سمیں لگ سکتا ہے جی بلکل میں آپ کو بتا دوں کی جس طریقے سے ابھی جو نیا ایک ٹیم دو لوگوں کی نیا ایک ٹیم جھانسی پہنچی ہے بھائی دو دن جھانسی میں رہنے بالی ہے اور دو دن پوری جاج کرے گی اور جو بھی لوگ اس میں بیان درج کرانا چاہتے ہیں وہ اپنے بیان درج کرا سکتے ہیں جی تمام جانکاری کے لیے بہت بہت دھنیواد آپ کا بھرت حمیرپور میں آوید اسلاحہ کے ساتھ یوک کا ویڈیو وائرل ہو رہا ہے خبر حمیرپور سے ہے جہاں پر آوید اسلاحہ کے ساتھ یوک کا ویڈیو وائرل ہو رہا ہے اسلاحہ لہراتی یوک کا ڈانس کا ویڈیو وائرل ہو رہا ہے شادی سماروں کے دوران کا بتائے جارہا ہے یہ ویڈیو جو شوشل میڈیا پر تیجی سے وائرل ہو رہا ہے مودہاں کوتوالی شید کے نرائیچ گام کا پورا ماملہ ہے